نمشہ دوستو میں ہوں نمبرتا بدوریا این این یوٹیوبر اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو دوستو کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے کمر درد سے گھٹنے کے درد سے ہڈیوں کے درد سے جوڑوں کے درد سے اور ساتھی ساتھ ماسپیسیوں کے دردوں سے یادی ہاں تو ویڈیو پورا دیکھے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ادا یوچپل ہونے والا ہے اور دوستو کیا آپ پریشان رہتے ہیں اپنے کمجوری سے اپنی تھکان سے اپنے موٹاپے سے یادی ہاں تب بھی آپ ویڈیو دیکھئے گا دوستو آج کا یہ جو نسکہ ہے یہ آج کا نسکہ آپ کے لیے پیڑ سے لے کر سیر تک کے لیے سب کے لیے سواستے بردک ہے یہ نسکہ آپ کے پورے سریر کو سواستے بنائے گا اچھا بنائے گا نیروگی بنائے گا اب چلتے ہیں ویڈیو کے اور ویڈیو پسند آجائے ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو کو سیر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور سبسکرائب پہنے والا اس کو بکنا ہے جو بیل کا ایک ہے پلیز اسے جروع پریس کرنا ساتھی ساتھ آل پر پریس کرنا جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیپکیشن آپ کو ملے گا سب سے پہلے اور یہ نسکہ بچے بڑے جوان سب کے لیے ہے اب چلتے ہیں ویڈیو کے اور تو چلیے دوستو اس نسکہ کو کیسے تیار کرنا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو میں دوستو یہ جو نسکہ ہے آپ کی پوری بوڈی کو اچھا کرے گا دل سے لے کر دماغ تک کو صحیح کرے گا دماغ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو آپ کی جو یاد داست تو اس کو تیج کرے گا دماغ کو تیج کرے گا آپ کے immune system کو boost کرے گا تو اس کے لیے میں کیا لینا ہے یہ گری یہ کونسی گری ہے یعنی کی ناریل یہ یہاں پہ سوکھا ناریل میں نے لیا ہے اور یہ سوکھا ناریل آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان پر آرام سے مل جائے گا آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا تو چلیے میں نے اس کو توڑ دیا ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ کو سوکھا ناریل لینا ہے اور اس ناریل کے ایک ٹکڑے چلیے میں ایک جو دوسرا ناریل ہے اس کو مہٹا دیتی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کھانے کے فائدے آپ اپنی ڈائیٹ میں یعنی کی پورے دن میں اس کا ایک ٹکڑا کھائیے گا کسی بھی طریقے سے جیسے آپ کو پسند ہو بیسے کھا لیجئے آپ چاہیں تو اسی ٹائپ سے سوکھا کھا لیجئے آپ چاہیں تو اس ٹائپ سے قدو کس کر لیجئے ناریل کو اور قدو کس کر کر کے میں ایک یہ آپ کو بتاتی ہوں دوستو ناریل میں بیٹامین، کھانیز، ایمینو ایسیڈ، فائیبر، کاربو ہائیٹریٹ، پروٹین بہت سارے ایسے پوسکتت ہیں جو ہمارے سریر کو سوست رکھنے میں مدد کرتی ہے ناریل سے کئی طرح کے بینجل منتے ہیں جیسے کہ دودھ، تیل رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ایک چھوٹا سو ٹکڑا کھا لیں یا پھر آپ صبح جیسے اچھا ہو، میں نے بولا نا آپ سے کہ پورے دن میں آپ کے جیسے اچھا ہو ایک ٹکڑا آپ اپنی ڈائیٹ میں سامل کریے اور پھر آپ اس سے اپنے پائیے سواستے لاب تو یہاں پہ میں نے اس کو قدو کس کر دیا ہے ایک چھوٹے سو ٹکڑے کو ناریل کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے بھی آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں دوستو ناریل کا آپ ایک چھوٹا سو ٹکڑا کھائیں گے اس سے آپ کے سریر کی امنیوٹی پاور بڑے گی دماغ تیج ہوگا ساتھی ساتھ آپ کو تھنڈک ملے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو تھنڈک کا مطلب جیسے گرمیوں میں آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ کو تھنڈک ملے گی اور ساتھی ساتھ آپ کے باڈی کو ہائیڈریٹ کرے گا آپ کی باڈی میں چوستی پھرتی لائے گا اور ساتھی ساتھ دوستو ناریل میں فائیور کی کافی ماترہ پائی جاتی ہے جو کبج کی سمسیہ کو ختم کرتا ہے دوستو یہ ناریل ہارٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ اس میں اچھا کولیسٹرول پائی جاتا ہے یہ ایک طرح کا اچھا انٹی بائیوٹک ہے دوستو اسے کھانے سے ہر طریقے کا ایلرڈی دور ہوگا ناریل کھانے سے یہ دست بڑھتی ہے اس کے لیے ناریل کی گری کو آپ کو اس طریقے سے آپ چاہے تو ایسے کھا لیجئے چاہے تو آپ قدو کس کر کے کھائیے گا ناریل کے سیور سے دوستو جن لوگوں کا بڑھا ہوگا بجن ہوتا ہے تو ان کا بجن کم ہوتا ہے تو چلیے اس کو تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک گلاس دودھ آپ اس طریقے سے اس کو بنائیے گا اور اس کو پی جئے گا آپ دیکھنا کمال کا یہ نسخہ فائدہ کرے گا ایک گلاس دودھ میں میں یہاں پہ ڈال دوں گی جو میں نے قدو کس کیا تھا ناریل تو اس میں میں قریباً قدو کس کیا ہوا دو چمچ ناریل ڈال دوں گی یعنی کی گری اب اس کو کیا کریں گے دو چمچ ڈال کر کے اس میں اوال آنے دیں گے دوستو جن کو انندرہ کی پروبلم ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے اچھے سے آپ اس نسخے کو لیجئے گا آپ کو اچھی نیند آئے گی جن بچوں کا پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے ان کی پڑھائی میں من لگے گا جن بچوں کا دماغ تیج نہیں ان کا دماغ تیج ہوگا آنکھوں کی روشنی تیج ہوگی کیل سیم کی کمی پوری ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کی ہڈیوں کی ماس پیشوں کا درد گائب ہو جائے گا اس نسخے کو ٹرائی کریے گا آپ دیکھنا آپ کے بڑے بڑھتے ہوئے بجن کو یہ روکے گا اور بڑے ہوئے بجن کو کم کرے گا یعنی اتنا کمال کا ہے اتنی چوستی پھرتی لائے گا یہ نسخہ کیل سیم کی کمی کو پورا کرے گا میں آپ سے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیل سیم کی کمی کو پورا کرے گا یعنی کی چوستی پھرتی لائے گا تو اس طریقے سے آپ اس میں ایک اوال لائیے گا اور اس کو اس طریقے سے بنا لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کو کھولا لیا ہے آپ قریبا اس کو ایک منٹ کے لیے پکنے دینا اور اس کے بعد میں اس دودھ کو اتار لینا گیس سے چلیے یہ دودھ اچھے سے تیار ہو چکا ہے یعنی کی نسخہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم کر لیں گے ایک گلاس میں دوستو اب اس کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے چینی نہیں دوستو چینی تو بالکل نہیں ڈالنا ہی نہیں ہے کسی بھی قیمت پر چینی سریر کے لیے صحت کے لیے فائدہ بند نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہو تو پلیڈ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو ہم سیئر کر دیجئے فٹا پٹ سے نہیں تو پھر آپ بھول جائیں گے تو یہ دیکھیں نسخہ پنگر کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میٹھا کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر لینا ہوگا مصری مصری آپ کو تھنڈک پہنچائے گی آپ کی باڈی کو تھنڈک پہنچائے گی مصری آپ کو کون سی لینی ہے یہ دھاگے والی یہ دھاگے والی مصری اتنی فائدے مند ہوتی ہے بہت یادہ اچھی ہوتی ہے یہ مصری اس کے بھلک کسی پرکار سے یہ نقصان نہیں کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے مصری دھاگے والی لیجئے گا اور دوسری چیزیں میٹھا کرنے کے لیے دوستو گڑ یہ دیکھیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں گڑ سے تو آئیرن کی پرابتی ہوتی ہے گڑ بہت یادہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اس سے جوڑوں کا درد گھٹنے کا درد بھی گائب ہوتا ہے یعنی کی ختم کرتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے آپ کو اگر میٹھا کرنا ہے دودھ تو آپ گڑ ڈال دیجئے یا پھر مصری ڈال دیجئے تو چلیے میں یہاں پہ تھوڑی سی مصری ڈال دیتی ہوں اگر آپ ڈائیو ٹیچ کے پیسنٹ ہیں سگر پیسنٹ ہیں تو پھر آپ میٹھا بلکل ڈال دیں ایسے ہی دودھ کا سیون کریں آپ دیکھنا آپ کی پورا سری چوستی پھرتی اس پھرتی سے بھر جائے گا تو دوستو اس طریقے سے اس کو آپ تیار کریے نسکے کو اور اس کو آپ رات میں سونے سے پہلے اس نسکے کو آپ پی لیجئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہے اتنا گرم نہیں پینا ہے آپ کو ہلکا گنگنا پینا ہے گنگنا آپ اس نسکے کو لیجئے گا اس دودھ کو پی لیجئے گا آپ دیکھنا کمال کا فائدہ کرے گا کمال کا دوستو ساری پرابلم بوڈی کی ختم تو چلیے دوستو اس کو آپ یوچ کریے میں ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے نسکے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو ہم سیئر کر دیجئے میں چلتی ہوں نماشکار